بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی خیریت سے ہیں آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ایفیکٹیو ریمڈی لے کر آئی ہوں جو بہت زبردست ہے آج میں ہم پیازوں کے پانی سے بالوں کا گنجہ پند ختم کریں گے پیاز کا استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے بالوں کے لئے پیاز کو یوز کرتے ہیں شاید آپ کو پیاز یوز کرنا نہیں آتا یا آپ استعمال کرنا نہیں چاہتے جو گنجے سار پر بالوں کی گروت دے وہ ہے پیاز جو آپ کے بالوں کا گھنا پند بڑا سکے وہ ہے پیاز جو آپ کے بالوں کو تھک بنائے وہ ہے پیاز جو آپ کے بالوں کا جھڑنا کام کرے وہ ہے پیاز پیاز میں اتنے سارے فیدے ہیں آپ کے بالوں کے لئے پیاز میں جتنا فیدہ میں نے پیاز سے اٹھایا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں اپنے بالوں کے لئے استعمال کرتی ہوں پیاز کا تو آپ کو بھی بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ پیاز کو استعمال کر سکتے ہیں آتا ہوگا آپ کو پیاز کا راز کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گی آج آپ کے ساری پروبلم دور ہو جائیں گی رکھئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو یہاں پہ ہم نے لیا ایک پیاز پیاز دیکھیں میں نے یہاں پہ ریڈ کلر کا لیا ہو سکے تو آپ بھی اسی ریڈ سا محرون سا جو کلر ہوتا پیاز کا وہ آپ نے پیاز لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے کار لینا ہے اگر آپ کے بال زیادہ ہیں لمبے ہیں گنے تو اس لئے آپ دو پیاز بھی لے سکتی ہیں اگر آپ کے بال گر رہے ہیں جھاڑ رہے ہیں کنگی کرنے میں زیادہ آتے ہیں اور دو موہے بال ہیں تب بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں جن کے بال اور ریڈی صحیح ہیں وہ بھی استعمال کریں پیاز کے بہت سارے فیدے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پیاز کو گرینڈ کر لیا ہمیں جسٹ اس کا جوس چاہیے تو یہاں پہ ہم پیاز کو اچھی طرح سے اس کی پیسٹ بنا لیں گے اور پھر اس کا جوس نکالیں گے تو یہ پیاز کو آپ نے دو ہفتے میں دو دفعہ استعمال کرنا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے یہ میں بنا رہی ہوں ریمڈی بلکل آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور یہ دیکھیں جوس میں سٹینر کی مدد سے نکال لوں گی آپ یہاں پہ کپڑے میں بھی ڈال کے یہ پیسٹ جوس نکال سکتے ہیں تو اس طرح سے اچھی طرح سے جوس ہم نکال لیں گے اس کا پیاز کا ہمیں صرف پانی جائیے اس پیاز کا اور اس میں دوسری چیز جو ایڈ ہم کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بھی بہت زبردستے بالوں کے لیے اس سے تو بال منٹوں میں دنوں میں بال آتے ہیں وہ جو ابھی چیز میں آپ کو بتاؤں گی جو اس میں ایڈ کرنی ہے چیز وہ بھی بہت امیزنگ ہے تو دوسری چیز جو ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ روز میری آئل ہے یہ بالوں کے لیے بہت افیکٹیو ہے یہ اسٹنٹ آپ اگر بال اپنے لمبے کرنا چاہتی ہیں تو یہ استعمال کریں یہ بہت امیزنگ سی آئل ہے تو یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے کچھ کترے اس میں ایڈ کریں گے ہم نے دس سے بارہ کترے جو ہیں روز میری آئل کے ایڈ کرنے ہیں اور تیسری چیز جو اس میں ہم نے کرنی ہے ایڈ کرنی ہے ایڈ کرنی ہے یہ بالوں کو نرم اور ملائم کرتی ہے یہ اگر اصل میں یہ تو بزار کی ہے اگر گھر میں آپ کے پودا لگا ہے وہاں سے آپ لے لیں اصل ایڈ کرنی ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بلکل اس کی پیسٹ جسی بن جائے اتنا ہم نے مکس کرنا ہی ہے کتیل علیہ دا کھر رہا ہو ایلو ایرجل علیہ دا ہو اور اونین کا آئل علیہ دا ہو تو اس طرح نہیں ہونا بلکل آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا اور لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ لگانا کس طریقے سے آپ کسی بھی سپانچ لے لیں تھوڑا سا فارم جوتا ہے سپانچ اس میں یہ جذب کر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں یا کوئی تیشو پر فولڈ کر کے یا کپڑا کوئی فولڈ کر کے اس سے آپ بھی یہ بالوں کی جڑوں میں لگائیں سیروں پر لگائیں اور اچھی طرح سے بالوں پر اپنے اپلائے کرنا ہے اور تھوڑا سا انگلیوں کی پوٹوں سے اپنے مساج بھی کرنا ہے اور اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد اچھی طرح سے بال خوشک ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے دھو لینا ہے